اے پاگل ہو گئے تو یہ کیا کر رہا ہے یار بلال مر جانے نے مجھے کیوں بچایا تم نے مجھے لیکن میرے دنان بھائی تو یہ کام کیوں کر رہا ہے تو کیوں حرام موت مر رہا ہے کوئی وجہ ہوگی وجہ تو بتا مجھے یار بلال مروں نہ تو اور کیا کروں تو تو میرے حلال سے بڑی اچھی طرح واقف ہے میرا بھائی جو ہے نا وہ رانہ پرویز اس نے میری زاری زمین کے اوپر نہ حق قبضہ کر لیا ہے پرسو اس کیس کی پیشی ہے اگر اس کو کوئی ایک بھی جوٹھا گواہ مل گیا تو کیس اس کے حق میں ہو جانے اب تو ہی بتا میں مروں نہ تو اور کیا کروں یار دنان تیری وہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کا حال یہ خودکشی تو نہیں نہ ہے خودکشی نہ کرو تو اور کیا کرو تو ہی بتا پھر میرے بھائی خودکشی کسی چیز کا حال نہیں ہے تمہیں صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا اور اللہ پر یقین رکھنا ہوگا چل ٹھیک ہے میں خودکشی نہیں کرتا تو بتا پھر ایمانداری سے میرا ساتھ دے گا تو یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر میں نے تیرا ساتھ نہیں دینا تو پھر کس کا دینا ہے یہ فضول کی باتیں نہ سوچا کر اب جا گر اچھا چل ٹھیک ہے میں چلتا ہوں واہ بھئی واہ یہ تو معاملہ ہی سیدھا ہے تو کیوں نہ بیٹی گنگا میں ہاتھ دو لیے جائیں مجھے بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا اسلام علیکم رانہ صاحب وعلیکم اسلام بلال آجا بیٹھ ویسے یہ تو بتا تو آج راستہ کیسے بھول کے میرے ڈیرے پہ آ گیا دوستو تو میرے بھائی کا ہے بس رانہ صاحب وہ مجھے پتا چلا ہے آپ کا اور ادنان کا کوئی زمینوں کا مسئلہ چل رہا ہے تو آپ نے بلکل صحیح کیا ہے وہ چھڑا چھانٹ کیا کرے گا زمینوں کا ہاں بھی ہاں اببا جان تو اپنی زندگی میں ساری زمینات مجھے دے گئے تھے میں کوئی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا بلکل بلکل رانہ صاحب میں اس کا دوست ہوں مجھے پتا ہے وہ ایک نمبر کا فرادیا ہے میں تو آج آپ کے پاس اس لیے ہوں کہ اگر میری بھی کہیں ضرورت ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے پھر اگلی پیشی پہ تیری بھی گواہی ڈلوا دیتے ہیں تنہیں پریشان نہیں ہونا تجھے خوش کر دوں گا میں وہ رانہ صاحب میں کہہ رہا تھا اب تو آپ کی زمین پانچ مربے سے ساڑھے چھ مربے ہو جانی ہے تو کوئی پانچ چھ مرلے کا پلاڑا میرے نام بھی کر دیتے صرف پانچ مرلے اور بے وکوف دس مرلے تیرے نام لگا دوں گا بس ایک بار زمین تو میرے نام ہو لینے دے کیا دس مرلے ٹھیک ہے رانہ صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو آپ بتانا میں حاضر ہو جاؤں گا اور بار میں جائے ایسی دوستی جس دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلتا ہوں میں ہوئے بشیرے جائے اس کے پیچھے یار پتا لگا کہ یہ کہانی ہے کیونکہ یہ میرے بھائی کا بچپن کا یار ہے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا جائے جلدی جا ٹھیک ہے رانہ صاحب ابھی جاتا ہوں آپ بے فکر ہو جائیں آپ کو ساری پور لاؤ کر دوں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی گھٹیار کت کرے گا اب وہ میرا دوست نہیں میرا دشمن ہے دشمن ایک بار ملے تو صحیح وہ پھر دیکھنا میں اس کا کیا عشر کرتا ہوں دشمنوں کے ساتھ ملنے والا دوست نہیں دشمن ہی ہوتا ہے اور کیا ہو گیا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا تھپڑ کیوں مار رہا ہے اور تُو نے جو حرکت کیا دل کر رہا ہے تجھے جان سے مار دوں تُو جا کے میرے بھائی سے مل گیا ہے اور تُو لالج میں اس قدر اندہ ہو گیا کہ دوست کے ساتھ گرداری کر گیا اور دیکھ بھائی یاری دوستی اپنی جگہ لیکن انسان کو جس طرف فائدہ نظر آتا ہے نا انسان اسی طرف جاتا ہے اور مجھے اس طرف فائدہ نظر آیا اور میں اس طرف چلا گیا تُو جا کے اپنا کام کر اور دوستی کے نام پہ دبا ہے تُو دبا مجھے تو شرم آرہی ہے کہ اتنا سا میں نے تمہارے ساتھ دوستی رکھی ہے اور دیکھ بھائی دوستی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی وہ تیری مرضی ہے منا تو میں تجھے بعد میں بھی لوں گا دس مرلے زمین ملنی ہے مرلا دو مرلا تجھے بھی دے دوں گا اور بھار میں گیا تُو اور تیری زمین آج سے یہ دوستی ختم اور آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آ جانا اور ہاں آخرت میں صرف میرے بھائی کی نہیں ساتھ تیری بھی پکڑ ہوگی دوکھے باز کہیں کا یہ تو جہانی گسہ ہی کر گیا میں نے کوئی غلط پاتھ تو نہیں کی یہ کی ہے نہیں کی تانا صاحب تانا صاحب میں نے اس بندے کا پتہ لگا لیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ بندہ ہمارے ساتھ سو فیصد چلے گا آپ بے فکر ہو جائیں واہ بھئی واہ یہ تو بڑی اچھی خواب سنائی ہے تُو نے جی ہاں آپ آکھے بند کر کے یقین کریں اس پر آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کرے گا وہ ایک نمبر کا لالچی ہے اوے بلال خیار تو ہے یہ فائل کیوں اٹھا کے لے آیا ہے تُو بس رانہ صاحب یہ میں تحریر لے کے آیا ہوں کہ جب ساری زمین آپ کے نام ہو جائے گی تو دس ملے کا پلوٹ آپ میرے نام کر دیں گے میں نے کہا تھوڑی بہت لکھت پڑت ہو جائے نا تو وہ بہتر ہے اوے لکھ پڑت تجھے میری زبان بے یقین ہی تھا جو تجھے تحریر کروال آیا ہے ارے نہیں رانہ صاحب یقین ہے سو فیصد یقین ہے بس میں نے کہا ذرا سنت کے مطابق بھی کام ہو جائے تو بہتر ہے باقی اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو کوئی بار نہیں میں یہ واپس لے جاتا ہوں اوہ نہیں نہیں لا ادھر کر دیتا ہوں سائن تو اپنا ہی بندہ ہے بتا کہ ادھر کرنے ہیں جی جی یہ لے رانہ صاحب یہ پکڑے ادھر سائن کر دیں اور یہ ادھر بھی کر دیں ہاں اور کچھ ارے نہیں نہیں رانہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھی اس کی ایک کوپی لا دیتا ہوں اور نہیں نہیں تو جا اور ہاں یاد رکھنا سوار والے دن صبح آٹھ بجے پیشی ہے اور یہاں سے پہنچ جائیں ادھر ٹھیک ہو گئے رانہ صاحب میں آٹھ بجے کیا ساڑھے سات بجے پہنچ جاؤں گا آپ بے فکر ہو جائیں میں نوکر جناب نوکر آپ کا اوکے خدا حافظ اے تو تیری حمد کیا سے ہی میرے گھرانے کی بھائی رک ہاتھ شاہت نہ اٹھائیں پہلے یہ دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں یہ دیکھ لوں کیا ہے اس میں اوے یہ سٹام پیپر ہے اور اس میں ساتھ ساتھ لکھا ہوایا کہ مہرانہ پرویز اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور اس کی زمین پر نہ حق قبضہ کر رہا تھا جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ سٹام لگا ہوئے اور ساتھ تیرے بھائی کے سائن بھی ہوئے ہوئے ہیں ہاں ہوئے سین تو ہوئے ہوئے ہیں لیکن یہ سب تُو نے کیسے کروایا بس یار کبھی کبھی معاملہ سیدھے کرنے کے لیے سخت قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور کیا کہا تھا تُو نے مجھے کہ تیری یاری کا کوئی فائدہ نہیں یہ اب ہو گیا یاری کا فائدہ یار دل تو کرتا ہے تیرا مو چوملو ابھی اگلی پیشتی میں جب جج کے پاس جائے گا نا تو میری دہ فیصلہ سو فیصد ہمارے حق میں ہو جائے گا سو فیصد نہیں دو سو فیصد ہمارے حق میں ہوگا اور میرے یار ایک بات یاد رکھیں یہ پیسہ اور پلارٹ معنی نہیں رکھتے دوستی معنی رکھتی ہے چلتا ہوں